بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شب بارات کی حقیقت اور فضیلت شب بارات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائی سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان میں سے بعض احادیث سنت کے اثبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا اس رات کی فضیلت بے اصل ہے لیکن حضرات محددین اور فقہہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سنت کے اثبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سے احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ دس صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں لہٰذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ اکرام سے روایات مروی ہوں امت مسلمہ کے جو خیر القارون ہیں یعنی صحابہ اکرام تعبائین اور طبع تعبائین کا دور اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا احتمام کیا جاتا رہا ہے لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی احتمام کرتے رہے ہیں لہٰذا اس کو بیدت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادت کرنا باعث عجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھر لیا اور کہہ دیا کہ شبع بارات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ بلکل بے بنیاد بات ہے بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں کی جائے نفل نمازیں پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تسبیح پڑھیں دعائیں کریں یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں لیکن کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں ہے ایک مسئلہ شبع بارات کے بعد والے دن یعنی پندرہ شابان کے روزے کا بھی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ کہ سارے زخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے کہ شبع بارات کے بعد والے دن کا روزہ رکھو لیکن یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص پندرہ شابان کے بعد والے دن کو روزہ رکھنا سنت یا مستحف قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے البتہ شابان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے لیکن اٹھائیس اور انتیس شابان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشات کے ساتھ تیار رہے